ایلوی شیادہ اور آسم ریاض دوستو یہ دو ایسے لوگ ہیں جن کا مدہ معاملہ شانت ہوتا ہوتا بنے دکھ رہا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کے سامنے بہت زیادہ کلیرلی بتانا چاہوں گا کہ وہ آسم ریاض تھے جنہوں نے اس کے پہلے بھی ایلوی شیادہ کو پوک کیا تھا اور اب دوبارہ سے شاید وہ ایلوی شیادہ کے بارے میں ہی یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن اکھر کیا ضرورت پڑ گئی آسم ریاض کو اس طریقے کی باتیں کہنے کی اور کس لیے اس طریقے کی باتیں ہم سن پا رہے ہیں ہائی آپ کو دیتا ہے اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ سب سے پہلے تو نمشکار آپ سبی کا ثوابت کرتا ہوں ہماری چینل فیفا فوس پر میرا نام گانیش کاند ہوئے دوستو بہت سارا پیار اور بہت سارا جو پسند ہے وہ ایلوی شیادہ پر ٹکا ہوا ہے لوگ ایلوی شیادہ کو بہت زیادہ مانتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت کل جو بھی چیزیں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی یہ بات شرپتیچت صحیح ہے کیونکہ سامنے والا بندہ آپ کو گصہ دلا سکتا ہے آپ کو انشٹگیٹ کر سکتا ہے آپ کو پرووک کر سکتا ہے بہت وہ آپ کی کامنیس ہوتی ہے آپ کا منصف دل ہے اس پر آپ کو ریپلائی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے ایلوی شیادہ نے شاید اتنا آپا کھویا اور ریپلائی کر دیا اور ریپلائی ایسا کیا کہ ہاتھ اٹھا دیا بہت فیلحال میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہوں گا جو کہ آسیم ریاض نے ہی سوشل میڈیا پر پوچٹ کی ہے آسیم ریاض اپنے سوشل میڈیا پر یعنی کی ایکس اکاؤنٹ پر ایک کوٹ لکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو یہ آسیم ریاض کا خود کا اکاؤنٹ ہے آسیم ریاض لکھتا ہے کارما نیور لوسز این ایڈریس جس کی بات ہوگر نوز کی نیچے میں کچھ کمنٹ پڑھوں کس نے لکھا ہے آسیم پلیسوف ماکسٹن دیر بہت اس کی بات کو لکھا ہے کہ اس اٹیٹوز ورد اس اٹیٹوز ورد بہت مل پڑھا ہے موگر نشتر آسیم ریاست اس کی بات کو لکھ رہا ہے کی سارے ملکر ایک سارے جو ہیٹرز سارے چھول ایک ساتھ آگئے مل گئے یعنی کی الوش میں دم تو ہے ان کو ملوا دیا پھر کس نے لکھا ہے بھائی کسی نے کمنٹ کیا اوپر کہ کام کرتے ہیں الوش کو ایک بار آسیم سے مل لے اس کے نیچے کس نے لکھا بھی ہے بھائی آسیم کا بھی یہی حال ہوگا اگر مل گیا تو فلال دوستو اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ضرور بتائے گا ہمارے کومنٹ سیکشن میں دیکھ کر ملتے ہیں آپ سبھی سیکھلے ویڈیو میں دہنے بات